دلالت مطابقی تزمانی اور انتظامی یہ تین کس میں بیان کی تو اب ایک اعتراض اور اس کا جواب اعتراض یہ ہے کہ دلالت دیزامیہ وہ علوم میں محجوم ہے اب اعتراض اس لحاظ سے کہ میں اس کو بیان کرنے کیا جاتا نہیں جلی محجوم ہے اور محست حقیقی مقام بھی ہو سکتی ہے آپ اعتراض پر اس کو معنی نہ کریں امام فرد انڈازی رحمہ اللہ تعالی اس کی قائل ہے کہ دلالت دیزامیہ وہ محجوم ہے غلوم کے اندر دلالت دیزامیہ کا اعتبار نہیں ہے مطابقی اور تزمانی اس کا اعتبار ہے لیکن دلالت دیزامیہ کا اعتبار نہیں ہے یہ بات پوری ہوئی ہے اب ان کی دلیل کیا ہے وہ اسے محجوم پھر غلوم کیوں مانتے ہیں کیوں کہتے ہیں دلیل اس کی یہ ہے کہ دلالت 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 د اب دلالتِ اقلیہ حد اوست ہے گئے گئے نتیجہ کیا نکلے گا اِنَّت دلالتِ الْاِلْتِزَامِيَتَ مَحَجُورَةِ لِذِي ٹھیک ہے اس کو لکھ لیتے ہیں آگے بیدر اس کو بہت 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 ساتھ صغرہ ہے اِنَّت دلالتِ الْاقلیتَ دلالتِ الْاِلْتِزَامِيَة دلالتِ اقلیت وَقُلُّهُ دلالتِ اقلیتِ مَحَجُورَةُمْ فِرْغُلُوم اب یہ دلالتِ اقلیہ کیا ہے یہ اِنَّت دلالتِ اقلیتِ اوست ہے ٹھیک ہوگئے نتیجہ کیا نکلے گا فَدْ دلالتِ الْاِلْتِزَامِيَةُمْ مَحَجُورَةِ لِذِي فَدْ دلالتِ الْاِلْتِزَامِيَةُمْ مَحَجُورَةُمْ ٹھیک ہوگئے دعویٰ بھی کیا تھا دعویٰ ہے الْاِلْتِزَامُ مَحَجُورٌ فِرْغُلُوم نتیجہ ہوئی نکلا دلالتُ الْاِلْتِزَامِيَةُمْ مَحَجُورَةُمْ فِرْغُلُوم ٹھیک ہوگئے اب آپ دیکھیں کہ مُسَنِّب رحم اللہ تعالیٰ نے کہا لِئَنَّهُ عَقْلِيُّنْ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو قیاس ہے قیاس اکترانی حملی اور دریل اس کی مرقب ہو رہی ہے دریل کونسی ہے شکل افل سے دریل بن رہی ہے شکل افل کا سورہ ہے یہ جو ہم نے دریل ذکر کی ہے اِنَّ دَلَالَتَ الْاِلْتِزَامِيَةَ دَلَالَتُ الْاَقْلِيَةُمْ یہ بہی ہے لینہو عقلی امن مونس اس لئے دلالت کی تصریح کر دی اس لئے دلالت کی تصریح کر دی اس لئے دلالت وغیرہ نکال دیا ورنہ لینہو مِنْ قَمْر جبوہای دلالتُ الْاِلْتِزَامِ دلالتُ الْاِلْتِزَامِ عقلی تو مُسَنِّب الرحمہ نے کیا کیا صغرہ کی تصریح کی ہے صغرہ ہے اَلَالَتُ الْاِلْتِزَامِ اَلَالَتُ الْاِلْتِزَامِ دلالت عقلیت وکلو دلالت عقلیت محجورت فرورم اب دلالت عقلیت دے اس وقت قتیجہ نکلا الدلالت واللتزامیت و محجورت فرورم ٹھیک ہوگی؟ یہ ہو گیا جو دلیل ہے امام فقر الدین رحمت اللہ تعالیٰ کے دعویٰ کی آپ نے کہا کہ الالتزام و محجورت فرورم اب چلیں نقض کی تقریب کرتے ہیں تو پھر مزید اس پہ اس دلیل کی بھی وضاعت آ جائے گی اور وضاعت بھی آ جائے گی اور جواب بھی آ جائے گا مسلم رحمت اللہ تعالیٰ اس پہ نقض بارد کر رہے ہیں مسلم رحمت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھئی آپ نے کہا کہ دلالت التزامیہ محجورت فرورورم ہے کیوں لینہو عقلیت یہ جو آپ کی دلیل ہے آپ اس یہ جو نقض ہے اجمالی بھی آپ اس پہ اس کے تقریب کر سکتے ہیں اور تفسیلی بھی کر سکتے ہیں آپ اجمالی کیسے کریں آپ کہے کہ یہ جو یہ جو دلیل ہے یہ جاری ہے دلالت تزامن میں بھی دلالت تزامنیت دلالت اقلیت وکل دلالت اقلیت محجورت فرورورم فدلالت تزامنیت محجورت فرورورم آپ کی جو دلالت تزامنیت میں بھی جاری ہوتی ہے علمیت دلالت تزامنیت محجورت فرورورم فدلالت تزامنیت محجورت فرورورورم فرورورم رہی ہے مدلوم مخلف ہے تریل پائی جا رہی ہے مدلوم مخلف ہے یہی ہے نقزیں اجمالی اور اگر نقزیں تفصیلی کے انداز میں تقریر کریں تو وہ بھی بن جائے گی وہ یوں کہ آپ نے کہا کہ انت دلالت الالتزامیتا دلالت اقلیت سوال ہے کہ دلالت اقلیت سے کیا مراد ہے دلالت اقلیت سے کیا مراد ہے ٹھیک ہوگئے یعنی اقلیت سے کیا مراد ہے دلالت تو دلالت ہے نہیں اقلیت سے کیا مراد ہے ما لا بدا فی دلالت اقلیت اس کو بول رہے ہو جس پہ وضع نہیں ہے یا ما لیل اقل فی دخل آپ لو کہہ رہے ہیں کہ دلالت یہ دلالت اقلیت ہے اقلیت سے کیا مراد ہے جس پہ وضع کا کوئی دخل نہیں ہے یہ مطلب ہے آپ کا یا اقلیت کا مطلب ہے جس میں اقل کا دخل ہے اقلیت کہہ کے وضع کی نفی کرنا چاہ رہے ہیں آپ سرے سے یا اقل کی اقل کی مداخلت کی تصریح کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمارا سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ما لا دخلہ للوضع کی وہ دلالت جس میں وضع کو وضع کا سرے سے دخل نہیں ہے اگر آپ یہ معنی کرتے ہیں اقلیت یہ معنی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ معنی آپ نے کی تو لا نسل مصورا نقص تفصیلی ہے نا جی اس میں آپ کو جس مقدمہ پر آپ کا اطراز ہے اس کی تائین کرنا پڑے گی ٹھیک ہے آپ اب اگر اس کے معنی یہ ہے اقلی کی یہ معنی ہے کہ جس میں نہیں ہے جس میں وضع کا کوئی دخل نہیں ہے اب ہم تصورہ کو نہیں مانتے آپ نے کہا انت دلالت الالتزامیت دلالت اقلیت لا نسل مصورا ہی نہیں ہم اسے نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے آپ نے کہا بھئی دلالت الالت اقلیت ہے اقلیت کے معنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ما لا دخلا فی ما لا دخلا للوضع فی اس میں وضع کو کوئی دخل نہ ہو یہ بات بات لیں کیونکہ وضع کوئی دخل ہے دلالت وضع ہے نا جی لفظیہ وضع ہے دلالت وضع ہے یہ بات ضرور ہے کہ لفظ کی وضع اس لازم کے لیے نہیں ہے لفظ کی وضع اس لازم کے لیے نہیں ہے لیکن اس کے ملزوم کے لیے ضرور ہے اگر لفظ کی وضع ملزوم کے لیے نہ ہوتی بات پہ توجہ کریے لفظ کی وضع ملزوم کے لیے نہ ہوتی تو پھر وہ بولنے سے یہ لازم کیوں سمجھ میں آتا ٹھیک ہے نہیں یہ لازم تو اس ایک معنی مخصوص کا لازم ہے نا یہ لازم معنی مخصوص کا لازم ہے لفظ آپ نے یہ بولا اس کے لیے یہ جو لازم ہے اس کے لیے لفظ کی وضع بھی نہیں ہے تو یہ کیوں سمجھ میں آیا آپ نے مثلا اربع بولا آپ نے آما بولا آپ نے جب آما بولا تو بسر کے لیے یہ موضوع ہی نہیں ہے تو پھر بسر کیوں سمجھ میں آیا بسر اسی لیے سمجھ میں آیا کہ یہ لفظ کسی کے لیے موضوع جس کے لازم ہے اس لفظ کی کسی کے لیے وضع ہے جس کے لازم ہے تو وضع کا دخل ہوا نہ ہوا وضع کا دخل ہوا یہ پچھلے دن بھی آپ بات کر رہے تھے تو وضع کا دخل ہے تو اب آپ کا کہنا عقلی کے معنی یہ نہیں کہ جس میں وضع کو دخل نہ ہو عقلی کے معنی ہے کہ جس میں عقل کو دخل ہو اب ہمیں سورہ تسلیم ہے کیا دلالت والانتظامیت والدلالت والاقلیت والاقلیت والاقل کو دخل ہے ٹھیک ہو گیا لیکن اب ہمیں کمرہ تسلیم نہیں ہے آپ نے کہا کل دلالت ان التزامیت کل دلالت ان اقلیت ماجورت الفلولوم ہار دلالت اقلیت ماجورت فلولوم ہے ہار دلالت اقلیت کل دلالت فی ہار دخل للاقل وضعیہ میں بھی اقل کو دخل ہوتا ہے مطابقیہ میں خالی تزامنیت نے انہوں نے اطراز و تزامن کے ساتھ کی ہے فقط تزامن نہیں جو دلالت اقلیت مطابقی ہے اس میں بھی اقل کو دخل ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ اطراز فقط تزامن کی وجہ سے اقلیت کے ساتھ کریں کیونکہ انہوں نے بات فقط تزامن کی کی ہے اور ہم مصنف رحمت اللہ تعالیٰ کی مفتگو کو لے کر اطراز کریں لیکن اب اس صورت میں اطراز دلالت مطابقیہ کے ساتھ بھی ہو جائے گا آپ نے کیا کہا ما للاقل فی دخل جس میں اقل کو دخل ہو تو اب سورہ میں تصریم ہے کہ دلالت انتظامیت اور دلالت ان اقلیت ان اس میں اقل کو دخل ہے یہ بات میں تصریم ہے لیکن اب ہمیں ایک بڑا تصریم نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کل دلالت ان اقلیت محجورت فی العلوم ہم کہہ رہے ہیں کہ دلالت انتظامنیت بھی تو دلالت ان اقلیت ہے کیونکہ اس میں اقل کو دخل ہے فقط دلالت انتظامنیت نہیں دلالت مطابقیہ بھی دلالت اکلیہ ہے بئی معنی کے اکل کو اس میں دخل ہے یہاں پر وہ اکلیہ نہیں ہے جو طبیعہ اور وزیعہ کے مقابل ہیں بلکہ اکلیہ کے معنی کے معنی ہے کہ ما للاقل فی دخلو جس میں اکل کو دخلو یہ معنی ہے ٹھیک ہے نا جس میں اکل کو دخلو اس لحاظ سے جو مطابقیہ ہے اس میں بھی اکل کو دخل ہے جو تضمنی اس میں بھی اکل کو دخل ہے جو انتظامیہ سوڑی اکرم کو دخل ہے فقط انتظامیہ پر جو اعتراض ہے یہ کہہ محقول ہے تو لہٰذا اب ہمیں کورا دستیم نہیں ہوئے یہ نقص تفسیلی ہو گیا خلاصہ نقص تفسیلی کہیے ہوا یعنی نقص کی اجمالی بات کر لیتے ہیں اگر نقص اجمالی ہو تو اب ہم نے یہ کہنا ہے کہ آپ کی جو دلیل ہے وہ جاری ہے دلالت تظامنیہ میں بھی دلالت تظامنیہ میں بھی تقریر ہوگی ہے دلالت تظامنیہ دلالت اقلیہ وکلو دلالت اقلیہ محجورت فیل علوم فدلالت تظامنیہ دلالت تظامنیہ میں بھی پائی جا رہی ہے حالانکہ دلالت تظامنیہ تو تمہارے نزیق محجورت فیل علوم نہیں ہے وہ محتفظ فیل علوم ہے ٹھیک ہوگی یہ اگر نقص اجمالی ہو اگر نقص تفسیلی ہو تو اس کے تقریر یوں ہوگی کہ دلالت اقلیہ کے معنی آپ کیا کر رہے ہیں اقلیہ کے معنی کیا ہے کہ جس میں وضع کا سہرے سے دخل ہی نہیں یعنی وہ وضعیہ کے مقابل والی ٹھیک ہے نا اقلیہ طویعہ وضعیہ تو اقلیہ کے کیا معنی ہے وہ والے کہ جس میں وضع کو دخل ہی نہیں اگر یہ معنی ہے تو اب ہمیں سگرہ تصدیم نہیں ہے اس لیے کہ دلالت اقلیہ میں وضع کو دخل ہے وہ اس کے لیے اس لازم کے لیے لفظ موضوع نہیں ہے خاص اس کے لیے موضوع نہیں ہے لیکن وضع کا بات تو وضع کے دخل کیوں رہے گی وضع کا دخل ہے ٹھیک ہے اب ہمیں سگرہ تصدیم نہیں ہے اور اگر آپ کہتے ہیں اقلیہ کے معنی یہ ہے جس میں اقل کو دخل ہو اگر یہ ہے کہ وہ والے معنی نہیں ہے جو طبیعہ وضع کے مقابل ہے یعنی ما لا دخل للوضع فی ہے یہ معنی نہیں ہے بلکہ ما للاقل فی ہے دخل جس میں اقل کا دخل ہو تو یہ معنی کرو تو اب سورہ میں تصدیم میں کبرہ تصدیم نہیں ہے کیوں آپ نے کبرہ میں کیا کہا کلو دلالت اقلیت یعنی کلو دلالت فیہا دخل للاقل جس میں ذرہ بر بھی اقل کو دخل ہو وہ معجورہ فی علوم ہے تو اب آپ یہ بتا دو وہ کون سی دلالت ہے جس میں اقل کو دخل نہیں ہے دلالت مطابقے میں بھی ہے دلالت تظامنی میں بھی ہے دلالت تظامنی میں بھی ہے حتیٰ کہ دلالت تبیعہ میں بھی ہے اقلیہ تو ویسی اقلیہ ہے ہر ایک دلالت میں اقل کا دخل ہے اقل کی مداخلت کی ویانت بادی بھی منتی جی تو اس صورت میں امیں کبرہ تسلیم نہیں ہے تو یہ ہمارا نقز تفسیح ہو لیکن انہوں نے چونکہ تظامن کی فقط بات کی ہے تو لہٰذا فقط تظامن سے تقریر کر لیں اور یہ مسلح رحم اللہ تعالیٰ فقط تظامن کے ساتھ بات کرنا ہی مشہر ہے کہ ان کی ان کا ارادہ نقز سے نقز اجمالی ہے ٹھیک ہے نجی نقز سے نقز اجمالی ہے اس لئے انہوں فقط تظامن کی بات کی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلح رحم اللہ تعالیٰ فقط نقز اجمالی کی بات نہ کی ہو مسلح کی نیت اجمالی اور تفصیلی دونوں کی ہو پھر رہیے بات کہ اگر تفصیلی ہے تو نقز تفصیلی تو مطابقی کے ساتھ بھی بارد ہو رہا ہے تو یہ فقط تظامن کیوں کہا تو اس لئے سوال سمجھا رہے ہیں تو اس کا جواب بھی ہے کہ فقط تظامن اس نے کہا تاکہ یہ نقز نقز کے دونوں مانا کیے جا سکے اگر یہ کہتے تھے منقضہ بالمطابقات والتظامنے تو اب یہ نقز تفصیلی میں کیا ہوتی بات متعین ہو جاتی اس نقز سے فقط ایک ہی مراد ہو سکتا تھا اور وہ تھا نقز تفصیلی نقز ایمالی مراد نہ ہو سکتا تو انہوں نے چاہا کہ نقز ایمالی بھی مراد ہو سکے نقز تفصیلی بھی مراد ہو سکے اس سے انہوں نے فقط تظامن کی بات کیا جب نقز تفصیلی میں کبرا کے یا ایسے تقریب کرو گے تو پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ فقط تظامن سے اتراز نہیں وہ مطابقت سے بھی اتراز ہے ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے ٹھیک تو لہٰذا پہلے میں نے یہ کہا کہ مصنف رحم اللہ تعالیٰ کے فقط جو کہتا بتتظامن کہنا مشہر ہے یہ ان کی نیت نقز ایجمالی کی ہے لیکن مصنف کے طرف سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے نیت ایجمالی اور تفصیلی دونوں کی تھی لیکن فقط تظامن کی اس طرح تصریح کی تاکہ اگر مطابقت کی بھی تصریح کرتے تو اب نقز بمانا نقز ایجمالی باقی نہ لیتا کیونکہ نقز ایجمالی فقط دلالت تظامنی کے ساتھ تک باہر ہوتا ہے اور ویسے بھی نقز تفصیلی اگر فقط صورہ کی لحاظ سے لیں تو پھر نقز اس میں مطابقت کی بات نہیں آتی مطابقت کی بات آ رہی ہے نقز و تفصیلی اور قبرہ کے لحاظ سے ایک صورت میں جو ہے وہ مطابقت آ رہی ہے نقز تفصیلی ہو اور قبرہ کو لے کرو تو اب جو ہے وہ اس میں مطابقت کی بات آ رہی ہے تو مصنف رحم اللہ تعالی نے فقط تظامن اس لئے ذکر کیا تاکہ جتنے بھی اعتمالات ہیں ان سب کی طرف تمہارا ذہن چلا گیا ٹھیک ہوگے مانا کریں کہا گیا ہے کہ انتظام محجور ہے علوم میں کیونکہ دلالت انتظام اقلی ہے اور یہ تو گئے ان دلیل اب اعتراض اور منفوض ہے ساتھ تظمن کے اب آپ دیکھیں کہ دلالت انتظامی ہے دلالت اقلی ہے دلالت اقلی ہے میں دو احتمال وہ اب یہ جو ہم نے نقز کی تقریر کی وہ دونوں احتمالات سامنے آ رہے کہ ایک اعتمال کیا ہے دلالت اقلی ہے کے معنی یہ ہو سکتے ہیں ما لا دخلہ لِلْوَدْعِ فِيهِ اور دوسرے ما لِلْاقْلِ فِيهِ دَقْلِ جو بھی معنی کریں تو اس لحاظ سے انہوں نے اعتراض کیا ہے تو دلالت اقلی ہے کے یہ معنی ہے دلالت اقلی ہے دلالت اقلی ہے دلالت اقلی ہے اس کی وضاعت ہوگی ہے ٹھائی ہے وَقُلُّ دلالت اقلیت محجورة فِي الولوم دلالت اقلیت محجورة فِي الولوم ہے دلالت اقلیت محجورة فِي الولوم ہے دلالت اقلیت محجورة فِي الولوم کیوں ہے کیونکہ اس سے علوم سے مراد یہ بھئی قاسب اور مقتصب کی معاملے میں دلالت اقلیہ جو ہے وہ قاسب اور مقتصب نہیں بن سکتی ذہن میں رکھیں یہ قبرہ اس صورت میں سادق ہوگا یعنی دلالت اقلیہ وہ دلالت اقلیہ جو طبیعہ اور وضعیہ کے مقابل ہے جو طبیعہ اور وضعیہ کے مقابل ہے جب دلالت اقلیہ کے یہ معنی ہوں تو اب قبرہ سچا ہے اگر دلالت اقلیہ کے یہ معنی نہ ہوں ابھی جو گفتگو ہوئی ہے تو اب قبرہ سچا نہیں ہوگا کیونکہ دلالت اقلیہ مہجورہ فی علوم ہے یعنی دھر وہ دلالت جس میں اقل کو دخل ہو وہ ماجورہ فی الہلوم ہے یہ بات باطل ہے کیونکہ بہت ہمیں اقل کو دخل ہے تو لہذا دلالت اقلیہ بمانہ مقابل طبیعہ اور وضعیہ کی وہ ماجورہ فی الہلوم ہے تو ماجورہ فی الہلوم کیوں ہے وہ میں نے بتایا کہ ماجورہ فی الہلوم اس لیے کہ وہ باعث خلل ہے جس میں کاسی وہ مقتصب میں اور اگر آپ یہ نہ بھی کہیں تو اس قدر ضرور ہے کہ بات مسلمات سے سوال کیا ہے کہ دلالت اقلیہ ماجورہ فی الہلوم کیوں ہے تو اس کو آپ جواب یہ دیں دلالت اقلیہ ماجورہ فی الہلوم اس لیے ہے یہ دلالت اقلیہ ہے اثر کی محسن پر محسن کی اثر پر حضر الہسرین کی سان الہسرین پر ایک مقصوص قسم کی دلالت ہے یہ کاسی وہ مقتصب میں کیا ہے یہ خلال پذیر ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ اس میں عموم نہیں ہے شغول نہیں ہے سہولت نہیں ہے یہ بات ہم پہلے بھی اس کے در اشارہ بھی در چکا ہے یہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں اور یہ بھی گفتگو آپ کر سکتے ہیں اس میں کہ یہ مسلمات سے ہے کیونکہ علوم کے اندر جو دلالت محتویہ رہا ہے وہ دلالت وزیہ ہیں دلالت اقلیہ وزیہ کے مقابل ہے لہٰذا یہ بات تصریف شدہ ہے کہ دلالت اقلیہ ماجورہ فی الہلوم ٹھیک ہوگئے یہ یہ قبرہ پر امنے تقریر ہی کل دلالت اقلیہ ماجورہ فی الہلوم یہ قبرہ پر تقریر کی اور اس سے آپ وہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر کل دلالت اقلیہ اقلیہ کے معنی ہوں ما لا دخلال وزیہ فیہ اب قبرہ سچا ہو سکتا ہے لیکن اگر معنی ہوں کہ ما لا ما للاکل فیہ دخل تو اب قبرہ سچا نہیں ہے قبرہ پر اعتراض ہے ٹھیک ہوگے کہا گیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ امام فقر دن ڈازی علیہ الرحمن کی طرف سے اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کی گئی بھئی اقلیہ کے جو دو منہ آپ نے کی ہے نا یہ دونوں مراد نہیں ایک تیسرے منہ ہے وہ کیا دلالت تک نہیں ہے وہ دلالت ہے کہ جس میں جس میں نا لفظ اس معنی کے لئے موضوع ہو نا اس کے جز کے لئے موضوع ہو بات کا توجہ کریں درائلت اکلی ہے کونسی درائلت ہے درائلت اکلی ہے وہ درائلت ہے کہ لفظ کی وضع نہ اس معنی کے لیے ہو درائلت کی لفظ کی وضع اور نہ اس کے جس کے لیے ہو اکلی اس معنی میں ہے ظاہر ہے یہ تو فقط کس میں پایا جائے گا یہ درائلت انتظامی میں پایا جاتا ہے مطابقیہ میں اس کے لیے وضع ہے تضمنیہ میں اس کے جس کے لیے وضع ہے ٹھیک ہے نہیں تو اب درائلت انتظامیہ درائلت انتظامیہ درائلت انتظامیہ اکلیہ کے معنی کیا لفظ نہ اس کے لیے موضوع نہ اس کے جس کے لیے موضوع یہ توجی کرنے کی کوشش کی گئی یعنی ہماری نظر میں نہ پہلی شکہ ہے نہ دوسری بلکہ تیسری شکہ ہے ایک تیسرا اکمال اکلی کی معنی نہ پہلے ہیں نہ دوسرے ایک تیسرے ہیں لیکن آپ دور کریں کہ یہ معنی آپ کو اسطلاح بنا لے اکلی کی یہ معنی تو اسطلاح تو بن سکتی ہے لا مشاہد فرن اسطلاح باقی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جی بھئی آپ کے لئے اس کو دلالت اکلیہ کیوں کہرے ہیں آپ اس کو جو دلالت اکلیہ کہ رہے ہیں وجہ کیا ہے دلالت اکلیہ کہنے کی آپ فقط دلالت اد industriہ کو جان کے مروب مرارے کے اس کو باہر نکالنے کے لیے جناب آپ کا کہہ رہے جی اکلیہ کی یہ معنی ہے نہ اس کے لیے موضوع نہ اس کے جز کے لیے موضوع جی یہ تو فقط دلالت اکلیہ کوつ نکالنے کے لیے اور کوئی وجہ نہیں ہے لیکن اس صورت میں یہ بات ذہن میں رکھیں کبرا پر آپ پھر کلام کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کن لوگ دلالت اقلیت ماجونتوں فیلوروں اب اس پہ ہم کو تحفظ ہے ہم کو یہ اعتراض ہے کیونکہ اب اقریہ کے وہ معنی نہیں ہے قون سے مقابل طبیعہ اور مقابل وزیعہ کے اب اقریہ کے ایک نئے معنی تم نے نکال لی ہے نا قون سے وہ یہ کہ بھئی لفظ کی وضع ہو کس کے لیے لفظ کی وضع نہ اس قل کے لیے ہو نہ جز کے لیے ہو اقریہ کے یہ معنی ہے اس معنی میں جو اقریہ ہے وہ ماجونتوں فیلوروں میں نا نسلم مدارکہ باقی دلالت تو آپ کو دینی ہے نہیں مدی آپ ہے ہمیں تو نہیں دینی یعنی اعتراض پھر بھی امام فقر الدین رحمت اللہ تعالیٰ لے کے موقف پر بن جائے گا میں دوبارہ اس کی تقریب کرتا ہوں کہ امام فقر الدین رحمت اللہ تعالیٰ طرف سے اس اعتراض کا یعنی جو الالتزام ماجونتوں فیلوروں یہ امام رازی کی رائے اس پر نقض وارد کیا مصنف نے ہم نے یہ جو تقریب کی ہے یہ مصنف کی طرف سے امام رازی کی خلاف تقریب کی ہے امام رازی رحمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جواب دینے کی یہ جواب دیا جاتا ہے امام رازی نے نہیں دیا لیکن ان کی جانب سے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہاں پر درالت اقلیہ کے اقلیہ کے نہ پہلے معنی ہے نہ دوسرے معنی ہے بلکہ تیسرے معنی ہے وہ کیا وہ یہ کہ درالت اقلیہ کے معنی ہے کہ لفظ نہ کل کے لیے موضوع ہو نہ جز کے لیے موضوع ہو درالت اقلیہ سے مراد اس مقام پر وہ دلالت ہے کہ لفظ کی وضع نہ کل کے لیے ہو نہ جز کے لیے ہو ٹھیک ہے یہ یہ دلالت ایک نئے معنی ہے تو قبل اس بنیاد پر آپ کا اطراز بارد نہیں ہوتا یہ امام رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے جواب دینے کی کوشش کی ہیں ٹھیک ہو گئے آپ دینے ہیں ہم امام رازی الرحمت کی طرف سے آنے والے اس جواب پر بے اطراز بارد کرتے ہیں ہم کہتے ہیں دلالت اقلیہ کے یہ مانا اگر آپ میری اسطلاح بنانا چاہیں تو اسطلاح سے آپ کو کون روک سکتا ہے ورنہ الفاظ اس کی اجازت نہیں دیتی دلالت کو بول رہے ہیں آپ اقلیہ دلالت دلالت کو کہہ رہے ہیں اقلیہ اگر کہیں ماہ لا دخل اس کو اقلیہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ وضع کو دخل نہیں ہے اس لئے اقلیہ کہہ رہے ہیں یعنی اقلیہ بمعنی جو مشہور ہیں اقلیہ طویہ اور وضعیہ وہ والی اقلیہ اب بات معقول ہے یہ معنی معروف ہے اور اقلیہ کے معنی یہ کرتے ہیں جس میں اقل کو دخل ہو اب اس وہ اقلیہ کہنا سمجھ میں آتی ہے یہ والے معنی تو لفظ اس کی اجازت دیتا ہے لیکن اقلیہ کے یہ معنی کہ نہ پہلے نہ دوسرے بلکہ تخصیص کر کے کل کے لئے بھی لفظ موضوع نہ ہو جس کے لئے بھی لفظ موضوع نہ ہو اس قسم کے یہ لفظ اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن اگر آپ اسطلاح بنانا چاہے تو اسطلاح بنا سکتے آپ نے اسطلاح بنا لی کہ دلالت الانتظامیت و دلالت الکڑیت انصور آپ کا انہیں مان لیا لیکن جو کبرہ ہے نا کل دلالت اقلیت ہر دلالت اقلیہ معجورہ فر علوم ہے اب یہ اقلیہ وہ اقلیہ نہیں ہے جو وضعیہ اور طبیعہ کے مقابل ہیں اگر وضعیہ اور طبیعہ کے مقابل ہو تو معجورہ فر علوم ہونا یہ مسلمات سے ہم اس لئے کبرہ مان گئے تھے ٹھیک ہے نا جیچیں اگر اب اقلیہ کے معنی آپ نے نئے اخترا کر لئے ہیں تو ہم ہمارا کبرہ پر منع ہے اللہ رسول الملکبرہ ہم کبرہ کو نہیں مانتے یعنی اقلیہ اس معنی میں آکر معجورہ فر علوم ہے ہم اس کو نہیں مانتے ٹھیک ہو گیا تو جب ہم اس کو نہیں مانتے تو اس کا بیان آپ پر لازم ہم ہمارے اوپر تو لازم نہیں نہیں کہ ہم آپ آپ کو بیان کر کے دیں ٹھیک ہے نا تو لہذا پھر بھی اطراز مہم فہر دیناتی اللہ رحمہ پر قرار کریں ٹھیک ہو گئے تو جب ہم آگے چلیں اچھا جی اب یہ ہماری ماناتکہ کا جو متوہرین ہیں مصنفین ان کے اسلوب ہے کہ وہ ان دلالتوں کو بیان کرنے کے بعد پر ان کی بیٹیو نسبت ہے بھی بیان کرتے ہیں بنسبت یہ ہے کہ آپ ادھر دلالتی مطابقت رکھیں اور ادھر تضمن رکھیں انتظام رکھیں ٹھیک ہے یہ مطابقت ہے ادھر تضمن ہے ادھر مطابقت ہے ادھر انتظام ہے کہا کہ یلزمو ہما ہما کا مرجع ہے تضمن اور انتظام یعنی تضمن اور انتظام کو مطابقت لازم ہے معنی تضمن ہوگا تو مطابقت ہوگی التضام ہوگا تو مطابقت ہوگی ٹھیک ہو گئے یہ ایک جانب سے نسکت ہوگی تضمن ہے تو مطابقت ہے التضام ہے تو مطابقت ہے تضمن کو مطابقت لازم التضام کو مطابقت لازم ٹھیک ہو گئے اب مطابقت کو تضمن لازم مطابقت کو التضام لازم ہے یا نہیں ہے کہا کہ ولا اکسا اکس نہیں ہے یعنی مطابقت ہو تو تضمن کا بھائی جانا ضروری نہیں ہے مطابقت ہو تو اتظام کا بھائی جانا ضروری نہیں ہے یہ بہی نسمت ہے جسے ہم پڑھاتے ہیں محسوس مطلق کی ٹھیک ہے؟ مطابقت عام مطلق اور تضمن کا خاص مطلق مطابقت عام مطلق اور اتظام کا خاص مطلق ہے کہ اکس پایا جائے تو عام کا مجود ضروری ہے عام پایا جائے تو اکس کا مجود ضروری نہیں ہے یہی بات تضمن اور مطابقت میں ہے یہی بات انتظام اور مطابقت میں ہے یہ بھی خلاصت ہے ٹھیک ہو گئے؟ لازم ان دونوں کو مطابقت اور اکس نہیں توجہ رکھیں ان دونوں کو مطابقت لازم ہے اور اکس نہیں پہلی بات ان دونوں کو مطابقت لازم ہے اس کی وضاعت ان دونوں کو مطابقت لازم ہے اس پر گاؤر کریں کیسے ان دونوں کو مطابقت اس لیے لازم ہے اب آپ دلالت دلالت کے معنی دلالت مطابقی کیا ہے تضمنی کیا ہے تضامی کیا ہے دلالت ہے لفظ بول کے معنی موضوع اللہ کا قل تمام مراد ٹھیک ہے نا دلالت لفظِ اَلَا تَمَامِ مَا بُدِيَا لَهُ مِنْ تِلْكَلْ حَيْسِيَتِ لفظ کی دلالت و موضوع اللہ کے تمام پر یہ ہوگی دلالت مطابقت آپ گوھر کریں اسی دوران جز سمجھ میں آئے تو یہ تضمن ہے اسی دوران خارج سمجھ میں آئے جو انتظام ہے آپ گوھر کریں کہ لفظ بول کر آپ نے ارادہ کیا معنی موضوع اللہ کا لفظ کی دلالت موضوع اللہ کا اسی دوران جو اس سمجھ میں آ رہا ہے تو مطابق تک پائی جاری نہیں پائی جاری پائی جاری اسی دوران خارج لازم سمجھ میں آ رہا ہے تو مطابق تک پائی جاری نہیں پائی جاری تو دلالتِ زمین کو مطابق بھی لازم نہیں یعنی آپ اگر دلالت تضمنی اور اعتزامی کے معناہ پر توجہ کریں یہ دلالت تضمنی اور اعتزامی کا مفہوم کیا ہے تو یہ لذوم خود بہت واضح جاتا ہے کیونکہ دلالت تضمن ہے ہی یہ کہ لفظ بول کے کل کا ارادہ کیا تو زمنی طور پر وہ جز سمجھ میں آ گیا لفظ بول کر کل کا ارادہ کیا تو زمنی طور پر وہ جز سمجھ میں آ گیا تو لازمی طور پر جب زمنی طور پر جو زمنی میں آگے وہ کل تو کوئی ہے نہیں تو در حالت اتظامنی پائی جاری ہے مطابقی لازمی طور پر پائی جاری ہے جب تظامنی پائی جاری ہے مطابقی لازمی طور پر پائی جاری ہے یہ ہو گیا کہ ان دونوں کو مطابقی لازم ہے والا اقصہ بھی واضح ہے والا اقصہ یہ اس لئے واضح ہے کہ والا اقصہ مطلب ہے مطابقی پائی جائے تو تظامن کا وجود ضروری نہیں ہے کیوں اس لئے کہ لفظ کی وضع ہو معنی بسید پر لفظ کی وضع ہو معنی بسید کیلئے اب لفظ بول کر معنی موضوع کا تمام اس کا آپ نے ارادہ کیا جو ہے ہی نہیں جو سمجھ میں آئے مطابقت ہے تظامن نہیں ہے اور کوئی خارج لازم بھی ہے نہیں ہے جو سمجھ میں آئے مطابقت ہے تظامن نہیں ہے یہ بات مکمل ہوگی ہے لیکن اس پر سوال ہے ناویوں کے گفت موک لے کا آپ نے کیا کہا تو ان دونوں کو مطابقت لازم ہے ان دونوں کو مطابقت لازم ہے درالت التزامن ہوگی تو مطابقت ضروری ہوگی درالت التزام ہوگی تو وہاں مطابقت ضروری ہے ہم کہتے ہیں کہ ناویوں کے نزدیک درالت التزامن کیا ہے ناویوں کے نزدیک درالت التزامن یہ ہے لفظ بول کے معنی موضوع کا جز مراد لیا جائے لفظ بول کے معنی موضوع کا جز مراد ہو لفظ بولا جائے اور معنی موضوع کا جز مراد ہو اب آپ توجہ کریں کل کا ارادہ ہوگا یا نہیں ہوگا اگر آپ کے کل کا ارادہ ہو تو یہ اصول و ذوابت کے منافی ہے ایک وقت میں کل بھی مراد ہو جس بھی مراد ہو لفظ ایک لفظ کا اطلاع اور اس سے جس کا بھی ارادہ ہو کل کا بھی ارادہ ہو یہ حصول اللوت کی منافی ہے ٹھیک ہو گیا لہذا جب جس مراد ہوگا تو کل مراد نہیں ہوگا جب کل مراد نہیں ہوگا تو دیکھو لارت تضمن بھائی جاری ہی مطابق نہیں بھائی جاری لفظ بول کے آپ نے خارج لازم کا ارادہ کیا لازم اقلی ہو یا عرفی ہو کیونکہ نادیوں کیا عام ہے لازم اقلی ہو یا عرفی ہو کسی کا بھی ارادہ کر سکتے ہیں اب ہم پوچھتے ہیں کہ ملزوم مراد ہے مراد نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اسی وقت ملزوم مراد ہے تو حصول اللوت کی منافی ہے ایک وقت میں ایک ہی لفظ بول کر لازم بھی مراد ملزوم بھی مراد یہ حصول اللوت کی منافی ہے ٹھیک ہو گیا اصو ماننا پڑے گا کہ لازم مراد ہے ملزوم مراد نہیں ہے دلت انتظام ہے دلت مطابقت نہیں ہے دلت انتظام مطابقت نہیں ہے دلت انتظام میں مطابقت نہیں ہے اتراز بنا نہیں بناتے تھے اس کے جو آپ دے سکتے ہیں اس انداز میں پہ یہ بات تو مناتقہ کیا ہو رہی ہے انہوں نے منطقی مناتقہ ہے کتاب منطق میں ہے یہ نبیوں کی جناب والا اوضر حضرم جامی سے اٹھا کر اتراز کدھر لے آئے ہوئے ہیں اسی اور کتاب سے اٹھا کر یہاں کدھر لے آئے ہوئے ہیں یہ کہنے کو کہا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نا تو مہترس کہے گا کہ نابیوں کے مذہب میں مداخلت تو خود کی نہیں انہوں نے نابیوں کے مذہب میں خود مداخلت کی ہے ولا بدد من علاقت مسحیت آگے عقلی اور رفیہ تعمیم کر کے جب نابیوں کے مذہب میں مداخلت کی ہے اور اس کے من بجار و جہان کی طرف اشارہ کیا ہے تو لہٰذا اس کا جواب مصنف رحمہ اللہ تعالی کو دینا چاہیے دینا پڑے گا کہ یہ اطراز بنے گا اوپر ٹھیک ہے تو اس کا پھر یہ جواب دیے جائے گا کہ یہاں پر لزوم سے لزوم تحقیقی نہیں لزوم تقدیلی مراد ہوگا لزوم تحقیقی نہیں مراد ہوگا لزوم تقدیلی مراد ہوگا لزوم تحقیقی تو واضح ہے تضمن ہے تو لازمی طور پر مطابقت ہے یہ انتظام ہے تو اسی وقت اسی حالت میں مطابقت ہے تو یہ کہو گیا میزانیوں کا اور یہ لزوم تحقیقی ہے لزوم تقدیلی یہ ہے کہ لفظ کی دلالت درمان موزولہ کا لفظ بول درمان موزولہ کا جز مراد ہوگا تو کہا کہ اس کو درانت مطابقی لازم ہے بئی مانا کہ وہاں ایک ایسے مانا کا وجود ضروری ہے کہ اگر لفظ بول کر اس کا ارادہ کیا جائے تو درانت مطابقی بنے یوں یہ لزوم تقدیلی تھی لزوم تحقیقی تو یہ ہے کہ آپ کی توجہ جو اس کی طرف ہے تو وہاں پل پر بھی درانت پائی جا رہی ہے تحقیقا لزوم ہے لزوم متحقیق ہے لفظ بول کر اس کی طرف توجہ جا رہی ہے آپ کی ہر جلازم کی طرف تو وہاں پر مرزوم مرزوم پر دلالت موجود ہونی چاہیے اسی وقت یہ ہوگیا لزوم تحقیقی حقیقتا لزوم ہے لزوم متحقیق ہے برقلاف کس کے برقلاف جو تضمنیہ ناویہ ہے اور جو التضامیہ ناویہ ہے اس میں لزوم تحقیقی نہیں ہوگا تقدیری ہوگا اس معنی میں کہ دلالت تضمنیہ پائی جائے تو وہاں ایک معنی ایسے لازمی طور پر ہوں گے کہ اگر لفظ بول کے اس کا ارادہ کیا جاتا تو دلالت مطابقیہ بنتی ہے دلالت التضامیہ تو وہاں پر ایک ایسے معنی کا وجود ضروری ہے کہ اگر اس وہ معنی بول کر لفظ بول کر وہ اس معنی کے ارادہ کیا جائے تو دلالت مطابقیہ بنتی ہے تو لزوم تقدیری کی یہ معنی ہے تو یہاں پر یلزم محمد اگر آپ ناویوں کی موقف کی بات کریں اگر آپ مناتقہ کی موقف کی بات کریں تو اب لزوم تحقیقی ہوگا اور اگر آل عربیت کی موقف کی بات کریں تو لزوم تقدیری ہوگا یہ جواب ہو گیا ان کی جو آل عربیت اور ناویوں کی طرف سے اطرار کہ مذہب کے لحاظ سے جو اطراز بارد ہوا تھا اس کا جواب ٹھیک ہوگئے کھلا سے جواب یہ ہے کہ مہتریز نے کہا کہ آپ کی جو تغریر ہے میزانیوں کے مذہب کو مطابق تو درست ہے لیکن آل عربیت جو ہے ان کے مذہب کو مطابق درست نہیں ہے تو اس کا جواب یہ دیا کہ ان کے مذہب کو مطابق بھی تضمن اور انتظام کو مطابق تلازم ہے لیکن لزوم تقدیری ہے اس معنی میں کہ جہاں دلالت تضمنیہ ہوگی وہاں ایک ایسے معنی کا وجود ضروری ہے اگر وہ معنی مراد ہوں تو مطابقیہ ہوگی جہاں دلالت تضمنیہ ہوگی وہاں پر ایک ایسے معنی کا وجود ضروری ہے اگر وہ معنی مراد ہوں تو دلالت مطابقیہ ہوگی تو لزوم کے تقدیری ہونے کی یہ معنی ہے اور تحقیقی ہونے کی معنی یہ ہے کہ جب دلالت تضمنیہ کی طرف جو اس کی طرف تمہاری توجہ ہے تو کل پر دلالت موجود ہے لازمی طرف تمہاری توجہ ہے تو کل پر وہ جو معنی کا این ہے اس پر دلالت باقاعدت آپ پر متحقیق ہے یہ رضو متحقیق ہے ٹھیک ہوگئے ایسے معنی کا پیاد نظر نہیں ہے یا بل فرض ایسا معنی پایا جائے کیسے اس کو فرض کرنا ہے بل فرض نہیں جہاں دلالت تظمونیہ ہے وہاں پر ایک ایسے معنی کا پایا جانا ضروری ہے اگر اس معنی کا ارادہ کیا جائے اگر اس کا ارادہ کیا جائے جہاں پر دلالت انتظامیہ پائی جا رہی ہے وہاں ایک ایسے معنی کا پایا جانا ضروری ہے اگر اس کا ارادہ کیا جائے تو دلالت مطابقی medals یعنی جو فرض ہے اس پر ارادہ کے ساتھ لگنایا ہے معنی واقعی طور پر ہوگا معنی متحقیق ہوگا لیکن اس کا ارادہ ضروری نہیں ارادہ ہو بل فرض اگر وہ مراد ہو تو اب وہ درد مطابقی ٹھیک ہوگی اور لازم ہے ان دونوں کو لازم مرات کیا ہو گیا انتظام اور تضمن مطابقت اور عکس نہیں ہے عکس نہیں ہے مطلب یہ کہ اب دیکھیں نگی ہر وہ مادہ جس میں تضمن ہے وہاں پر مطابقت کا پائے جانا ضروری ہے ہر وہ مادہ جس میں انتظام ہے وہاں پر مطابقت کا پائے جانا ضروری ہے کا ولاقسہ اس پہ انتراز بھی معروف ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں عکس نہیں ہے تو اب یہ نا یہ یلزمہم المطابقت اس کا آپ قضیہ بنائیں تو یہ قضیہ موجبہ کلیہ بنتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے میں نے کہا کہ ہر وہ مادہ موجبہ کلیہ بنے گا ہر وہ مادہ جس میں تضمن ہے اس میں مطابقت کا پائے جانا ضروری ہے ہر وہ مادہ جس میں تضام ہے مطابقت کا پائے جانا ضروری ہے تو لاحقس آقس نہیں ہے موجبہ کلیہ کا عقس کیا آتا ہے موجبہ جزیہ تم کہہ رہے وہ بھی نہیں ہے یہ نیکی جانب سے موجبہ کلیہ صادق آ رہے ہیں دوسری جانب سے جزیہ بھی صادق نہیں ہے تو اس پر دو وجہ سے اتراز اتراز تو ایک وجہ سے یہ اتراز ہوگا کہ بھئی یہ موجبہ کلیہ جہاں صادق آئے تو اس کے عقس میں موجبہ جزیہ کا صدق ضروری ہے ٹھیک ہے نا جیسے میں مناتقہ کے جو قوائد ہیں وہ کلیہ ہیں جہاں موجبہ کلیہ صادق آئے اس کے عقس میں موجبہ جزیہ کے سن کے ضروری ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے عقس میں موجبہ جزیہ بھی صادق نہ ہو ٹھیک ہے ایک اس وجہ سے اتراز اور دوسرے اس وجہ سے اتراز کہ بھئی یہ بات خلافی واقع ہے کیوں اس لیے کہ یہ بات تو درست ہے کہ جہاں تظمن ہر وہ ماتہ جس میں تظمن پاہ جائے جہاں مطابقت پاہ جانا ضروری ہے ہر وہ ماتہ جس میں مطابقت پاہ جائے وہاں تظمن پاہ جانا ضروری نہیں ہے یعنی اس کو سلب جزیہ مراد لیں پھر تو بات درست ہے لیکن آپ موجبہ جزیہ کا کو بھی نفی کریں موجبہ جزیہ کی نفی تو سلب کلی ہے اور سلب کلی خلافی واقع ہے مطلب یہ یہ کہ جس مادہ میں مطابقت ہوگی وہاں تظمن نہیں پاہ جا سکتا یہ خلافی واقع ہوگی ہے تو یوں اتراز ہوگا تو اس کا جواب ہے یہ دیے جاتا ہے کہ اکس مراد اکس منتقی نہیں اکس نووی ہے اکس نووی ہے موجبہ کلی ہے موجبہ کلی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے جو نفی کی ہے موجبہ جزیہ کی نفی نہیں کی یعنی اکس منتقی کی نفی نہیں اکس لوگوں نہیں کی نفی چک ہوگی اور اکس نہیں ہے پڑھیں آگے پڑھیں اب آپ توجہ کریں آپ نے ایک جانب رکھا مطابقت کو دوسری جانب رکھا تظمن کو ایک جانب رکھا مطابقت کو دوسری جانب رکھا التزام کو ان کی بیچ نسبت بیان ہو چکی ہے اموم اکسوس مطلق کی اور تظمن اکس مطلق مطابقت عام مطلق التزام اکس مطلق مطابقت اکس مطلق اور مطابقت عام مطلق یہ نسبت بیان ہوگی ہے ٹھیک ہے یعنی مطابقت کے ساتھ دونوں کی بیان ہوگی ہے اور التظام کے بیچ کونسی نسبت ہے اب ایک جانب رکھیں تظامن کو دوسری جانب رکھیں التظام کو ایسی ہے نہیں اب مرحلہ ہے تظامن اور التظام کے بیچ پائے جانے والی نسبت کے بیان کا لیکن اس کے بیان سے پہلے مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام ایک اعتراضی مشہور کا جواب دیتی ہے وہ کیا کہ مطابقت کو تظامن کو مطابقت لازم مطابقت کو تظامن لازم نہیں یہ مسئلہ متفقنا رہا ہے اس نسبت پر اتفاق ہے کہ مطابقت اور تظامن کے بیچ نسبت اور مطلق کی پائی جاتی ہے اس پر اتفاق ہے لیکن جب انہوں نے کہا مطابقت اور التظام کے بیچ نسبت قموص مطلق کی پائی جاتی ہے التظام کو مطابقت لازم اور مطابقت کو التظام لازم نہیں اس پر امام فقر الدازی رحمت اللہ تعالیٰ کا اعتراض ہے آپ فرماتے ہیں یہ والی بات نہیں ہے آپ کہہ رہے کہ التظام کو مطابقت لازم یہ بات اُس ہے مطابقت کو التظام لازم نہیں یہ کیسے ہوگا کہ لفظ کی وضع ایک ایسے معنی کے لیے جس کا کوئی خارج لازم نہ ہو جب ہی ہوگا نہیں مطابقت اور التظام نہیں ہے لفظ کی وضع ایک ایسے معنی کے لیے ہو جس کا کوئی خارج لازم نہیں اب مطابقت متعقق اور التظام متعقق نہیں لیکن ایسا مادہ ایسا لفظ ایسے معنی ہو ہی نہیں سکتے ہیں ہی نہیں تحقق ہی نہیں اس کا کیوں اس لیے کہ یہ ایسا ایسے کوئی بھی معنی نہیں ہو سکتے میں جس کا کوئی بھی خارج لازم نہ ہو کوئی نہ کوئی خارج لازم جب ہوتا ہے اور کچھ بھی نہ ہو تو ہاتھ معنی کو یہ لازم ہے کہ لئیسا غیرہ ہو بھئی زیاد کے ہے وہ لئیسا بھی عمل ان ہیں لئیسا بھی خالد ان ہیں لئیسا بھی شریف ان ہیں لئیسا بھی کریم ان ہیں جی تو زیاد کو اتنے لوازم تو ہیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلفظ کی وضع ایک ایسے معنی کے لیے اس کا کوئی خارج لازم نہ ہو ایسے معنی متعقق ہوئی نہیں سکتے یہیں ہی نہیں تحقیق ایک معنی کوئی بات لازم ہے کہ وہ لئیسا غیرہ ہوارے کو لازم ہے مطلب یہ امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے کہنے کا یہ مطابقت اور انتظام کی بھی جو نسبت ہے یہ اموز و مطلق کی نہیں ہے بلکہ تسابقی ہے مطابقت پائی جائے گی تو انتظام پائی جائے گا انتظام پائی جائے گا تو مطابقت پائی جائے گی دونوں کے بیچ کے نسبت تسابقی سے اموز و مطلق کی نہیں ہے یہ امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ کے اعتراض ہے اس کا جواب جو ہے مصنف رحمت اللہ تعالیٰ نے جو دیا انہوں نے کہا قون ہو لئیسا غیرہ ہو یعنی یہ جو ہے نا لئیسا غیرہ ہو لئیسا ممیس بک الزہنو علی داہمن حاصل جواب یہ ہے توجہ رکھیں دلالتِ التزامی لفظ بول کے معنی موضوع اللہ کا کوئی خارب لازم لفظ بول کے معنی موضوع اللہ کے لفظ بول کے نہیں لفظ کی دلالت معنی موضوع اللہ کے کسی بھی خارب لازم پر ہو یہ دلالتِ التزامی نہیں ہے دلالتِ التزامی میں یہ کہتے ہیں کہ جہاں لزومِ اقلی پاید ہے اس خارج کا جو تصور ہے وہ اس معنی موضوع لازم منفق نہ ہو ہر خارج نہیں ہر خارج نہیں وہ خارج یعنی ہر خارج لازم نہیں وہ خارج لازم کہ جس کا تصور موضوع اللہ کے تصور سے منفق نہ ہو موضوع اللہ کا تصور ہو تو اس خارج لازم کا تصور بہرحال پایا جائے لازم بھی جی موضوع اللہ کے تصور کو اس کا تصور لازم ہو یعنی دلالتِ التزامی میں یہ لزوم جو ہے یہ موت پر ہے اور آپ جو بات کر رہے ہیں ہم آپ کا یہ رد نہیں کر رہے ہیں کہ یہ چیز لازم نہیں ہے یہ لازم ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لازم لازم یہ ہر معنی کو لازم ہے لیکن بات یہ ہے کہ دلالتِ التزامی کے اندر یہ والا لزوم موت پر نہیں ہے دلالتِ التزامی کے اندر کو لزوم موت پر ہے کہ ملزوم کا تصور کو لازم لازم کا تصور ملزوم کے تصور سے منفق نہ ہو اور یہ جس جس لزوم کی آپ بات کر رہے ہیں یہ لیسا غیرہ ہو کہ جو بات کر رہے ہیں لیسا غیرہ ہو لازم ہے جباتلی کے لازم نہیں ہے یہ لازم ہے لیکن یہ لازم بیین میں نہیں آئے گا اس معنی میں نہیں آئے گا کہ ملزوم کے تصور کو اس کا تصور لازم ہو اور یہ بات تو واضح ہے اس میں عمام راضی رحمہ اللہ تعالی کو کوئی اعتراض نہیں ہے وہ مانتے ہیں کہ یہ لازم بیین نہیں ہے وہ اس بات کو تظریم کرتے ہیں کہ لازم بیین نہیں ہے لازم بیین نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہوگیا یہ عمام راضی رحمہ اللہ تعالی کو جواب دے دی ہے مصلب رحمہ اللہ تعالی اور دیگر جو معجیدین ہیں اس وقت خلاصہ میں دوبارہ بیان کرتا ہوں جو بہت کتب میں دلالت التظامی کے مثال لیاں دی ہوئی ہے انسان کے دلالت کتابت بارت میں اس پر بات کرتا ہوں ہم راضی کی طرف سے بات کروں گا تو دلالت مطابقی اور تظامنی کے بیچ نسبت ہو گئی مطابقی اور التظامی کے بیچ نسبت ہو گئی تظامنی اور التظامی کے بیچ رہتی ہے اس کو بھی بیان کریں گے لیکن بیچ میں جب انہوں نے کہا اور مطابقی اور تظامنی کے بیچ نسبت ہو گئی تظامنی سے مطلق کی ہے یہ بات تسلیم ہے اس پر کوئی اطراز نہیں ہے اس لیے اس بات کو مان لیے کہ اس پر کوئی اطراز نہیں دا مطابقی اور التظامی کے بیچ جو نسبت ہو گئی مطلق کی ہے اس پر ب screamed یعنی التظام پایا جائے مطابقت ضروری ہے مطابقت پائے جائے Acrossant ضروری نہیں ہے عمراضی کہتے ہیں ایسا نہیں مطابقت پائیں جے انتظام ضروری نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ تب ہو سکتا ہے تمہیں جو رکھنا کہ جب لفظ کی بزہر ایک ایسے معنی کے لیے ہو جس کا خواری کی لازم ہو ہی نہیں یہ تو تب ہو سکتا ہے اور ایسے کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتے کہ جس کا خواری کی لازم نہ ہو بھئی امام راضی سے ہم نے پوچھا بھئی آپ کے پاس کیا درینوں نے کہا اور کوئی لازم نہ ہو تو یہ تو لازم کو نہیں سکے رہے بھئی زید جو ہے وہ عمر نہیں ہے بکر نہیں ہے خالد نہیں ہے ولید نہیں ہے شریف نہیں ہے کریم نہیں ہے یہ چیزیں اس کو لازم ہیں اور لازمی ہے یہ خارج بھی ہیں اس سے یہ خارج بھی ہیں یعنی زید عمر نہیں ہے عمر یہ معنیت اس سے خارج ہے بکر نہیں ہے خالد نہیں ہے ولید نہیں ہے کریم نہیں ہے شریف نہیں یہ سارے سارے خارج بھی ہیں اور لازم بھی ہیں لہذا آپ نے کہا مطابقت ہو تو انتظام کا بائی جانا ضروری نہیں یہ بات برس نہیں ہے یہ تب ہو سکتا ہے کہ لفظ کی وضع ہے کہ ایسے معنی کے لئے ہو جس کا کوئی خارج لازم نہ ہو ایسے کو معنی ہیں ہی نہیں جس کا کوئی خارج لازم نہ ہو ہر معنی کا کوئی خارج لازم ہوتا ہے لا اقل لئیسا غیر رہو تو ہر ایک کو لازم ہے خارج بھی یہ لازم ہی ہے لہذا مطابقی بائی جائے جو درات انتظامی کا وجود ضروری ہے ابام فخر الدہ الرما کے اس بات کو لے کر اس کا جواب دے رہے کہ وہ قون ہو لئیسا غیر رہو لئیسا ممما یسک اگو ذہن ہو لئی دائم ان حاصل جواب یہ ہے کہ دلالت انتظامیہ میں مطلع کا لزوم موتبر نہیں ہے دلالت انتظامیہ میں لزوم موتبر ہے لیکن لزوم مطلع نہیں لزوم مخصوص وہ قوم ساہ کہ ملزوم کے تصور کو لازم کا تصور لازم ہو ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم ہو یعنی لازم کا تصور ملزوم کے تصور سے منفاق نہ ہو لازم کا تصور ملزوم کے تصور سے منفاق نہ ہو جدا نہ ہو اور اب آپ اس پہ گاؤ کر لیں یہ لیسا یعنی زیر کے لیسا بی امرن ہے لیسا بی وقرن ہے لیسا بی خالدین ہے لیسا بی ولی دین ہے کیا یہ اس کو لازم ہے لازم نہیں ہے ہم زیر کے تصور کرتے ہیں ہمیں عمر کا آتا ہی نہیں ہے عمر کا آئے گا تو لیسا بی امرن کا آئے گا نہیں ریب بکر کا آئے گا تو نہیں ہمیں، بکر نہیں آئے گا، خالب کا آئے گا تو نہیں خالب نہیں آئے گا، ولد اور پود پہ ولی 관심 سے کاری کریں۔ جب جب ان تظبور نہیں ہیں تو ان کی نبي کا تظبور کانا سے آئے گا؟ سدھ ماننا پڑے گا، آپ نے کہا بھائی جہاں مطابق پہ جب ہم انتظامی کا جو ہے۔ آپ کہہ رہے لئے ضروری ہے اس لئے یہ کہ لئے سا گئی رہو تو ہریں کو لازم ہے، ہم لئے سا غیر آپ کو لازم مانتے ہیں لیکن درالتِ التزامیہ میں لزوم مطلق موتبر نہیں ہے لزوم مخصوص موتبر ہے اور وہ کون صاحب کہ لازم کے چبر ملزوم کے چبر سے منفاق نہ ہو ملزوم کے چبر کو لازم کے چبر لازم ہو جس جس لازم کو آپ لے کر آئے ہیں یہ وہ لازم نہیں ہے یہ اس نوعیت کا لازم نہیں ہے لازم ہے لیکن درالتِ انتظامی میں جو موت پر ہے وہ نہیں ہے لہٰذا ایسے معنی ہو سکتے ہیں کہ مطابقی بائی جائے اور انتظامی نہ بائی جائے یہ امام فقر رضی رحمت اللہ تعالیٰ کی خلافی طرح ہے ٹھیک ہوگی؟ دیکھیں لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ امام فقر رضی علیہ رحمہ کوئی بات لازم نہیں ہے اپنے موقف کی تحقیق ضرور ہے لیکن امام راضی پر انتظام نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں؟ اس لیے کہ امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلالت التظامی کے لیے لزوم مخصوص کوئی بات نہیں ہے لزوم مطلب کافی ہے ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا امام راضی اپنی جگہ پر ٹھیک کڑے ہیں امام راضی علیہ رہما اپنی جگہ پر درست کڑے ہیں یا تو آپ پھر اس جگہ پر آ کر امام راضی پر اتراز کریں بے لزوم مطلب موت پر ہے یا لزوم مقصوص موت پر ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے؟ یا اس پہ بات کریں اگر آپ اس پہ بات نہیں کر رہے یہاں پر امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ کے وزوم کے مطابق آپ کے ذوابے کے مطابق مطابق تو کوئی انتظام لازم ہے کیوں؟ اس لیے کہ دردت انتظامی کے لیے مطلب لزوم کافی ہے لزوم مقصوص ضروری نہیں ہے ٹھیک ہو گیا؟ تو اب میں جو آپ کی بات سے سمجھا تھا یہ جو مثال ہے یہ مثال بھی امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ کے مذہب پر درست بنے گی کیونکہ یہ جو ہے یہ لازم بے جن نہیں ہے بھئی انسان کا قابل کتابت ہونا وغیرہ وغیرہ یہ لازم بے جن نہیں ہے انسان کا تصور کرو ان چیزوں کی طرف تصور جاتے نہیں تو یہ مثال امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ کے مذہب پر ہی بنتی ہے باقی مناتقہ اپنی کتابوں میں دیتے ہیں تو یا تو اس کو یہ کہا جائے بھئی ٹھیک ہے ہم یوں نہیں کہتے بھئی مناتقہ نے بہانہ بنا لیا ہے باقی پہلے اور بات کرتے تھے بہانہ بات کر لی یہ کہا جائے گا کہ یہ تسامو ہے یہ مثال دینا یہ تسامو ہے کہ امام راضی رحمت اللہ کا رحمت اللہ تعالیٰ بھی کر لیتے ہیں ادھر مثال بھی یہ دیڑے تھے دو باتیں کر رہنا یہ یہ تسامو ہی ہے ہمیں وہ تھوڑا ریلیف دے دیتے ہیں ٹھیک ہے نجی یہ امام راضی پر اتراز نہیں ہے اپنے مذہب کی تاقی ہو گئی ہے امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے اتراز کیا اور نے کہا جی یہ اس میں مجیس پر زیانو علیہ دائمان اس در ہمیشہ در منتقل نہیں ہوتا یعنی وہ نظوم نہیں ہے جس نظوم کو جس نظوم کی شرط ہم نے لگائی ہے اس کے اندر اندرالت اللہ تعالیٰ کے اندر آپ کے نزدیک ٹھیک ہے لیکن امام راضی پر ہے آپ کا اتراز نہیں منتا اس لئے کہ امام راضی علیہ رحمت اللہ تعالیٰ کے قائل ہیں امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ کا جو اتراز ان پر ہے انہوں نے اپنی ریعت و مطابق جواب دے لیا انہوں نے جواب دے لیا باکہ یہ بات مانا امام راضی کو لازم نہیں ان کا اپنا مذہب ہے ان کا اپنا مذہب ہے اس مذہب مطابقت کو انتظام لازم ہے مطابقت پائی جائے گی یعنی پھر ان کے مذہب مطابقت اور زمن میں عموص مطلق اور مطابقت اور التظام میں تسامی ٹھیک ہوگی اور ہونا اسی معنی کا اپنے غیر لئی سا غیر ہو جنے اپنے غیر کی نفی ہونا اس سے نہیں اس قبیل سے کہ ذہن سبقت کرے اس کی جانے بر ہمیشہ لزوم جو محتبر ہے دلالتی التظام میں وہ وہ ہے کہ جس کے ذہن ہمیشہ کرے سبقت کرے یعنی کوئی ملزوم کے تظہر پر لازم تظہر پر لازم ٹھیک ہے رہے گی بات تظمنیہ اور انتظامیہ کی ان کے بیچ کوئی لزوم نہیں ہے تظمن پائے جائے تو انتظام کا پائے جانا ضروری نہیں ہے انتظام پائے جائے تو تظمن کا پائے جانا ضروری نہیں ہے لفظ کی وضع ہے ایک ایسے معنی کے لیے جس کا جز ہے خارج لازم نہیں ہے تظمن ہے انتظام نہیں ہے لفظ ہے لفظ کی وضع ہے معنی بسید کے لیے ایک خارج لازم ہے التزام ہے تزمن نہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا مناتقہ کا موقع ہے لیکن امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزید درارت التزمنی کو درارت التزامی لازم ہے ٹھیک ہے درارت التزامی پائی جائے تو تزمنی کا پائی جانا ضروری نہیں ہے درارت التزمنی پائی جائے تو التزامی کا پائی جانا ضروری ہے ٹھیک ہے نیجی کیسے وہ کہہ رہے ہیں بھئی دیکھیں یہ تضمن ہے تضمن ہو تو مطابقت لازم تم نے خود کہا ہے ایسے نہیں دلات تضمنی ہو تو مطابقی کے پاہ جانے ضروری ہے نا اور یہ بات ابھی ہم نے کیے مطابقی ہو تو تضمنی کے پاہ جانے ضروری ہے مطابقت ہو تو ارتزام ضروری ہے تضمن کو مطابقت لازم مطابقت کو ارتزام لازم اور لازم کا لازم لازم ہوتا ہے تضمن کو یہ ہوگیا ملزوم دیکھیں نا یہ تو بات ہم نے یہ اوپر بیان کی نا تضمن پائے تضمن ہی پائیں جائیں گے مطابقی کے پاہ جانے ضروری ہے تضمن کو مطابقت لازم یہ تضمن ملزوم یہ مطابقت لازم یعنی یہ لازم ہے کس کو تضمن کو اور مطابقت ہو تو ارتزام لازم ہے امام رازی کے نزی جمہور کے نزی مناتقہ کے نزیق نہیں ہے امام رازی کے نزیق جو ہے مطابقت کو ارتزام لازم اب یہ مطابقت کو بنائیں آپ ملزوم تو اب ارتزام اس کو لازم مطابقت اس کو لازم اور ارتزام اس کو لازم اور لازم کا لازم لازم ہوتا ہے لازم لازم شئی لازم شئی ٹھیک ہے جی لازم لازم شئی لازم یہ ہے التزام لازم لازم یہ ہو گیا مطابقت یہ یہ ہو گیا تزمن لازم لازم شئی لازم شئی اب لازم لازم شئی لازم شئی یہ ہو گیا التزام یہ ہو گیا تزمن شاید تو تزمن ہے لازم و لازمی شئی لازم و شئی تو اب کیا ہو گیا یہ التزام کیا ہو گیا وہ تزمن کو لازم ہے امام فغردی رحمہ اللہ تعالیٰ کی موقع یعنی یہ جو بیان کیا کہ امبت تزمنیتو والی التزامیتو فلا لزوم بین امبا یہ مناتگا کے موقع پر تو درست ہے لیکن امام رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو التزام ہے اس کو تزمن لازم نہیں ہے ایسی ہو سکتا ہے کہ لفظ کی وجہ ایک معنی بسیط کے لئے ہو لازم تو اس کا کوئی نہ کوئی ہوگا تو اب دلالتی التزامی بائی جا رہی ہے دلالتی تزمنی نہیں بائی جا رہی ہے التزام کو تزمن لازم نہیں ہے لیکن تزمن کو التزام لازم ہے کیوں اس لیے کہ تزمن کو مطابقت لازم مطابقت کو التزام لازم و لازم و لازم شئی لازم و شئی تو لہذا تزمن کو مطابقت لازم مطابقت کو التزام لازم سو تزمن کو التزام لازم ٹھیک ہوگئے بارتزامنی اورتزامنی تنہیل زمان امید افراد